یہ دیکھئے یہ پائے گھنٹر ہو گئے ہیں اور ابھی ہم اس بیجوں کو نکال کے کپڑے میں رپ کر کے رکھیں گے تاکہ دو دن کے لیے پھر ہم دیکھیں گے اس میں انکور آیا ہے بھی آیا ہے انکور آنے کے بعد ہم مٹی میں اس کو دواتے لیں تب ہی پیر نکلے گا ہے یہ مغفور کا دیکھئے پودا ہے میں نے آپ کو دکھایا تھا میں نے بیج بوئی تھے اسی سے نکلا ہے یہ مغفور کا پودا یہ دیکھئے یہ ہے بیج بوئی آیا گیا تھا تو اس طہرح آپ مغفور کے پودے کو تیار کر سکتے ہیں بہت دی اچھا ہے اس کو بیج میں نے بویا تھا آپ کو دکھایا ہے پسی ویڈیو میں بیج میں نے بویا تھا اور تقیبہ نے اس نے ایک مانے کے ایسا ہمیں لیا بیج کو اگر باہر نکلنے میں اور اس طرح یہ مغفور کا پودہ ہمیں تیار ہو گیا ہے تو آپ بھی مہوے کو پودھا لگ سکتے ہیں مہوے بہت اچھی چیز ہے اس میں بہت گل ہوتے ہیں یہ آپ کے لئے بہت لابدائف ہے کہتے ہیں اس میں اتنے گل ہیں کہ یہ بہت برمان سے مانا جاتا ہے اس طرح آپ مہوے کو پودھے کو لگا سکتے ہیں گملے میں لگائیے میں نے گملے میں لگایا ہے میں آپ کو اس سنہ سمیہ پر اس کو تکھاتا ہوں گا کیا میری اس گملے کی پوزیشن ہے اس طرح مہوے کو پودھا لگائیے آپ